اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود و سلام حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پڑھئیے گا اللہم صلی اللہ وسلم دائمان آبداً علا حبیبکا خیر الحل کی کل لہمی اسلامی فقہ یوٹیوب میں آپ معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدیش کہتے ہیں اور اللہ کریم سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد صحاب و خلفاء کا صدقہ ہمیں ماہ شوال المکرم کی اندر سورہ ملک کا یہ خوبصورت سا وظیفہ کرنے کی توفیق اطاف رہا ہے اور قرآن کریم فرقان حمید کیا کہ یہ جو سورت ملک ہے اس کی اپنی ایک فضیلت ہے ہے تو سارے کا سارا میرے رب کا کلام لیکن بعض صورتوں کو بعض صورتوں پر بعض آیتوں کو بعض آیتوں پر یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہی فضیلت بخش رکھی ہے تو سورت ملک شوال المکرم میں بزرگ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کی بیس اے تیس آیات ہیں اگر اسے پڑھ لیا جائے جب چاند تلو ہو تو تیس دنوں کے لئے یہ آیات کافی ہو جائیں تو اگر آپ لیٹ ہو چکے ہیں تو کوئی بات نہیں ابھی بھی موقع ہے پڑھ لیں قرآن کریم جب بھی پڑھیں تو اس کاجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک جگہ پر خیمہ لگایا اور تو وہاں جب رات قرآن خیمہ لگایا تو انہیں زمین زیر زمین سے قرآن کریم کی اس صورت کی جو تلاوت ہے اس کی آواز آنے لگی یہاں تک کہ اس نے صورہ ملک کو شروع کیا اور اختتام تک صورت ملک کو پڑھتا رہا صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب یہ بات پیش کی گئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ضرور اپنی زندگی میں رات کے وقت صورت ملک کی تلاوت کرتا ہوگا یہی وجہ ہے کہ یہ صورت ملک قبر میں بھی اس کی ساتھی ہے اور اس کے ساتھ وفا کر رہی ہے تو اگر ہم بھی رات سونے سے پہلے اسے ایک دفعہ پڑھنے کی عادت بنا لیں تو یقینا ہم بہت بڑے جو ہے عذاب سے بھی محفوظ ہو سکتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم پہ رحم اور کرم کیا جا سکتا ہے صورت ملک کی فضائل کے بارے میں جو حدیث وارد ہوئی ہیں ان میں سے بعض تو متلک ہیں یعنی کسی خاص وقت کی قید نہیں ہیں جبکہ بعض حدیث میں رات کو پڑھنے کا ذکر ہے مثلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو صورت ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے لہذا رات کو پڑھنے کی صورت میں دونوں طرح کی حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا خیمے والی حدیث آپ نے پہلے سن رکھی ہے یہاں حضرت ابو حریرہ سے یہی روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ قرآن پاک کی ایک صورت ہے جس کی تیس آیات ہیں تو اس نے ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا پھر فرمایا کہ وہ صورت تبارک اللہ بیدہ الملک ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صورہ سجدہ اور صورت ملک پڑھے بغیر آپ سویا نہیں کرتے تھے تو شوال المکرم کا بابرکت مہینہ جاری اور ساری ہے ہم نے صورت ملک کا یہ وظیفہ اگر کر لیا شوال کے مہینے میں تو انشاءاللہ تعالیٰ مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ قرآن کی تراوت کا صدقہ ہم پر کرم فرمائیں گے ہمیں ہر قسم کی مسئبت و مشکلات سے حفاظت ہوگی ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی رحم اور کرم فرمائیں گے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ جب بھی اسلامی سال کسی بھی مہینے کا تلو ہو رہا آو تو اس کی ابتدا میں سورہ ملک ضرور پڑھا کریں ٹھیک ہے کیوں کہ سورہ ملک سے میں کہتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کے ہر جائز اور مسائل جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ کیا نام ہے بھال ہوتے ہیں سورہ ملک کو یاد کرنے کی کوشش کریں انتہائی آسان آسان اس کی آیات ہیں اگر بندہ پڑھنا چاہے تو وہ اسے پڑھ سکتا ہے آخری حدیث پاک اور اس کے بعد وزیفہ آپ کے سپرد کرتے ہیں مصطفی جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس کا خلاصہ ہے کہ سورت اخلاص ایک بار پڑھنے کا ثواب ایک تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے اور سورہ ملک جو ہے یہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والے کی مغفرت کروانے کے لیے لڑے گی تو سبحان اللہ عز و جل یہ دونوں صورتیں اگر روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو ثواب بھی ثواب ہے اور قیامت کے دن سورت ملک کی سفارش بھی اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائیں گے تو اب بڑھتے ہیں اس عمل کی جانب کی یہ عمل ہم کیسے کریں کہ شوال کے مہینے میں کہ ہمیں اس کی عظمت اور اس کی فضیلت جو ہے وہ نصیب ہو جائے وہ یہ ہے کہ ہم باوزو حالت میں اول آخر درود پاک پڑھنا ہے اور کوئی ایک دن منتخب کر لیں کسی نماز کے بعد یا رات سوتے وقت اول آخر درود شریف پڑھ کر درود ابراہیم تین تین مرتبہ پڑھ کر درمیان میں سورہ ملک جائے گئے صرف تین مرتبہ پڑھ دیں تین مرتبہ صرف سورت ملک جو ہے یہ پڑھ دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ تو ہماری مغفرت کا نجات کا ذریعہ بنے گی دوسرا رزق کے اندر بے حساب اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ قرض سے نجات فرمائیں گے مال کے اندر خیر و برکت کا نزول ہوگا انسان کی عمر کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ برکت فرمائیں گے اور جس جگہ پہ پڑھی جائے گی وہ جگہ بھی قیامت والے دن اس شخص کے لئے گواہی دے گی کہ ہاں یارب العالمین اس شخص نے میری تلاوت کی تھی رشتوں کے مسائل ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کریں رشتے بھی ملیں گے اور اگر آپ بے رزگار ہیں تو بارزگار ہونے کے لئے پڑھیں غرض کے کوئی بھی دینی دنیاوی مسئلہ ہے مقصد ہے حاجت ہے تو اس کے لئے شوال المکرم ہے سورہ ملک کا یہ بہت بڑا وظیفہ ہے تین مرتبہ کی اس کی تلاوت کریں اور اپنے اللہ کریم سے جو بھی آپ طلب کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ لحظ الجلال ہمیں وہ سب کچھ نصیب فرمائیں گے تو مالک کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد اصحاب خلافہ کا صدقہ میری اور آپ کی سب کی مشکلات کا خاتمہ فرمائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ